اس کو آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان آرم فورسز کیونکہ پاکستان آرمی، پاکستان ائر پورس اور پاکستان نیوے پر کچھ میں ملتا ہے اس میں آفیسرز کے کون کون سے رینکس ہیں اور آپ ان کو کیسے پہچان سکتے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھ رہا ہے تاکہ آپ کو اکمل معلومات نہیں سکیں کمیشن حاصل کرنے کے بعد پاکستان آرمی، پاکستان ائر فورس، پاکستان نیوی میں جب آفیسر فرمولیت اختیار کرتا ہے تو اس کو پہلا رینک جو دی جاتا ہے وہ سیکنڈی لیفٹ رینٹ جو کہ آرمی کا رینک ہوتا ہے پاکستان ائر فورس میں یہی رینک پائلٹ آفیسر کے نام سے پچانا جاتا ہے اور پاکستان نیوی میں اس کو میڈ شپ پہن کھاتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آرم فورس کی جو اپروائز ہوتے ہیں ان کے کندے پر یا چیسٹ پر جو نئی کیموکلوجی فرم ہے اس پر سامنے سے رینکس نمائی ہوتے ہیں جہاں پر سنگل ستارے کی مانت ایک رینک ان کی کندے پر یا ان کی چیسٹ پر نظر آتا ہے کیونکہ سیکنڈ لیفٹ رینٹ کے آفیسر کے رینک کو ضاہر جاتا ہے دوسرا رینک جب پروموشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو دیے جاتا ہے وہ لیفٹ رینٹ کا رینک ہوتا ہے جس میں دو ستارے ہوتے ہیں پاکستان ائر فورس میں یہی رینک اگر ہم دیکھیں تو وہ فلائنگ آفیسر کے نام سے پیشانا جاتا ہے اور نیوی میں اس کو سب لیفٹ رینٹ کہتے ہیں اور یہ ایک پی کی مانت کندے پر ایک سٹرپ ہوتی ہے گولڈن سٹرپ اس کی صورت میں آپ کو نظر آئے گا آرمی کا جو تیسر رینک ہے کمیشن آفیسر کا وہ کیپٹن کا رینک کیلاتا ہے جو کہ سیکنڈ لیفٹ رینٹ کے بات دے جاتا ہے پاکستان ائر فورس میں اسی رینک کو فلائٹ لیفٹ رینٹ کے طور پر پیشانا جاتا ہے اور نیوی میں جو کیپٹن کا ایکویلنٹ رینک ہے اس کو ہم لیفٹ رینٹ کے بات دے جاتا ہے اگلی رینک جو پاکستان آر وی میں ہوتا ہے وہ میجر کا ہوتا ہے میجر کے ساتھ ہی آپ اگر ائر فورس کی بات کرتے ہیں تو اس میں سکارڈن لیڈر کے نام سے اس کو کہا جاتا ہے پیشانا جاتا ہے بھی سکتے ہیں اور نیوی میں جو رینک ہوتا ہے اس کو ہم لیفٹ رینٹ کمانڈر کہتے ہیں اور یہ تینوں رینک آفس میں برابر ہوتے ہیں اگلی رینک لیفٹ رینٹ کرنل کا ہوتا ہے پاکستان آر وی میں اور اگر ہم ائر فورس کی بات کریں تو وہاں پہ اسی رینک کو ہم کمانڈر کے نام سے پچانتے ہیں اور اگر ہم نیوی کے کسی آفیسر کو یا اس کے کندے پر ایک پی اور دو سٹپس کی طور پر دیکھتے ہیں تو اس کو ہم کمانڈر کہہ دیں اسی طرح ناظرین جو اگلا رینک ہے اس کو ہم کارنل کے طور پر چالتے ہیں جو فل کارنل ہوتا ہے اس کا ایکویلنٹ جو ائر فورس کے رینک ہوتا ہے اس کو ہم گروپ کپٹن کہتے ہیں اور اسی کا ایکویلنٹ جو نیوی کا آفیسر ہوگا اس کو کپٹنگ دیں پاکستان آدمی کے جو اگلا رینک ہے اس کو ہم ریگیڈیئر کے طور پر دیکھتے ہیں جس میں تین ستارے اور ایک چاند رمایا ہوتا ہے اس کا ایکویلنٹ رینک جو پاکستان ائر فورس میں ہوتا ہے وہ ایک کمانڈور کے نام سے ہوتا ہے ائر کمانڈور اور نیوی میں اس کو ہم کمانڈور کے نام سے پچانتے ہیں یہاں پہ ایک چیز ہم واضح کرتے چلیں کہ یہ چونکہ ایک سینئر آفیشل کہلائے جاتے ہیں تو اس کو ہم فرحام میں ون اسٹار جرنل بھی کہتے ہیں یعنی آپ جب بھی کسی بیگیڈیئر ائر کمانڈور یا کمانڈور کے آفیسر کے رینک کو دیکھیں تو آپ اس کو یہ سمجھ جائیں کہ یہ ایک وان اسٹار جرنل بھی ہے اسی طرح جوگلہ رینک ہے وہ پاکستان آدمی کے میجے جرنل کا ہے ائر فورس میں اسی کو ہم ائر وائز مارشل کہتے ہیں اور نیوی میں اس کو ہم ریئر ایڈ میرل کہتے ہیں اور اسی طرح ان کو ہم فرحام میں ٹو سٹار جرنل بھی کہتے ہیں سیکنڈ لاسٹ سینئر رینک جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم لیفر اینڈ جرنل پاکستان آرمی میں ائر فورس میں اس کو ہم ائر مارشل اور نیوی میں اس کو ہم وائز ایڈ میرل کے نام سے پچانتے ہیں یہ ایک سٹار جرنل ہوتا ہے دوستو پاکستان آرمی کا جو سب سے سینئر رینک ہے وہ اس ٹام جرنل کا ہے اور ائر فورس میں جو رینک سب سے سینئر ترین سینئر موسٹ رینک ہے وہ ائر چیف مارشل کا ہوتا ہے اور نیوی کا جو سینئر موسٹ رینک ہے وہ ایڈریل کا ہوتا ہے یعنی اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو آرمی چیف ہے جو کہ پوری کی پوری بھر وارچ کا سربراہ ہے یعنی سینئر موسٹ پرسن ہے اس کو ہم جرنل کے طور پر بچانتے ہیں اسی طرح تمام ائر فورس کا جو سربراہ ہے اس کو ہم ائر چیف مارشل کہیں گے اور پاکستان نیوی کا یا کسی بھی نیوی کا اگر جو ہیڈ ہے جو سربراہ ہے اسے ہم ایڈریل کے طور پر جانے گی جانے گی دوستو یہ ایک اور چیز یہاں کاملے زکر ہے کہ یہ فور سٹار جنرل بھی ہوتا ہے جو کہ پاکستان کی سیول جو نیتارے ہیں جس میں ہم اس کو لیٹس سے پچاند ہوتا ہوں اس میں ڈی ٹی اے سپرائز کے برابر ہوتا ہے دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو معلومات میں جانا ہوگا اسی پراتی موسٹ رینک ہے 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 موسٹ رینک ہے